بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہتی تیسٹی بہتی مزدار پکوڑوں کی ریسپی لے کر آئی ہوں پالک کے پکوڑے میں تیار کروں گی بہتی تیسٹی بہتی مزدگے بنیں گے اس سے آپ افطاری میں ٹرائے کر سکتے ہیں اس سے آپ عید پر بنا سکتے ہیں عید پر بھی بہتی تیسٹی لگتے ہیں یہ نئی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح سے آپ بزار سے کرنچی کرنچی لے کر کھاتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ لگیں گے بہتی تیسٹی بہتی مزدار اس تیسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر پالک لی ہے اس کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اب میں اس میں آلو ایڈ کر دوں گی اس طرح سے چپس کی طرح کاٹ کے میں نے اس میں آلو ایڈ کر دی ہیں آپ بھی اسی طرح سے کاٹیے گا اس طرح سے بہتی مزدگے لگتے ہیں پکوڑے اس طرح سے میں آلو اس میں کاٹ کے ایڈ کر دوں گی اس طرح سے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں پکوڑے تو اس طرح سے میں کاٹ کے اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیاس اس کی کٹنگا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں نے اس طرح سے لمبا لمبا کاٹا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح سے ہی کاٹنا ہے اور یہ پیاس آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہیں یہ کرنچ کو بڑھاتے ہیں اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اب ان سب چیزوں کو آپ نے پہلے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ نے یہاں پر کوئی مثالی وغیر ایڈ نہیں کرنے پہلے آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد میں اس میں باقی سے ایڈ کروں گی ریسوی کو آپ نے سارا فولو کرنا ہے اور اب یہاں پر میں اس میں کچھ مثالی ایڈ کر دوں گی یہاں پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہری مرچ اس طرح سے کارٹ کے یہ چھوٹی کارٹ کے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے یہ بھی پکور میں بہت مزیقی لگتی ہیں اور اس کے بعد میں اس میں ہر دنیا ایڈ کر دوں گی یہ بھی آپ نے چھوٹا چھوٹا کارٹ کے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون چیلی فلیکس اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹیبل سپون حلدی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹیبل سپون لار میرچ پسی ہوئی یہ سبب آپ نے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹیبل سپون زیرہ کٹا ہوا بس آپ نے یہ سارے مثالے ایڈ کرنے ہیں یہ سارے مثالے گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ نے یہ لازمی ایڈ کرنے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہاف ٹیبل سپون ثابت دنیا کٹا ہوا اور اب یہاں پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی بیسن یہ میں نے بیسن کو بھون لیا تھا اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ آپ نے چھان کر اس میں ایڈ کرنا ہے اور یہاں پر میں اس میں بیسن ایڈ کر دوں گی جس طرح سے آپ پکوڑے بنا رہے ہیں اب اسی حصہ سے اس میں ایڈ کر دیں اب یہاں پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی کون سٹارچ آپ یہاں پر اس میں چاولوں کاٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں کون سٹار کی جگہ یہاں پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی کون سٹار ٹو سے تھری ٹیبل سپون میں اس میں ایڈ کر دوں گی کون سٹار کے اور اب یہاں پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی لیمو کا رس یہاں پر میں نے دو لیمو لیے تھے اس کا رس میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ لیمو بھی آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں یہ نئی طریقے سے بنا رہی ہوں اور اس طرح بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بہت ہی مجھدار بہت ہی کرنچی کرنچی کرسپی بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اس ٹیسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اس سے آپ اپنے بچوں کی لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اسے آپ ویسے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے لیمون کا رس اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ہس پہ ضرورت نمک اور اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں پر آپ نے اس میں پانی نہیں ایڈ کرنا پہلے آپ نے ان مثالوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی یہاں پر میں نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی میں نے یہاں پر ایک گلاس دیا ہے یہاں پر میں اس میں تھوڑ تھوڑا کر کے ایڈ کر دوں گی اس کی ایک انسٹینسی میں آپ کو لاس میں دکھاؤں گی کہ آپ نے اس کی کس طرح سے انسٹینسی رکھنی ہے تو یہاں پر میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جاؤں گی آپ نے ایک ساتھ زیادہ پانی نہیں ایڈ کر دی نہ تھوڑا تھوڑا اگر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ میں اس میں پانی بہت ہی کم ایڈ کروں گی اور یہاں پر میں اسے اچھے سے اس طرح سے مکس کر لوں گی اسی کس طرح اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو جا کر سبسکرائب کر دیں ساتھ بھی لائکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی اور بہت ساری مزے مزے کی ریسپیز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پون سکے اور بھی بہت ساری مزے مزے کی ریسپیز میرے چینل پر موجود ہیں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ایڈ سپیشل ریسپی رمضان سپیشل ریسپی کوئی بھی سپیشل ایڈ آ جاتا ہے میں نے بہت ہی ٹیسٹی ریسپیز اپلوڈ کر دی ہیں اب یہاں پر میں اس میں تھوڑا سا اور بیسن ایڈ کر دوں گی کیونکہ یہاں پر مجھے بیسن کم لگ رہا تھا تو میں اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں گی یہ میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں اور بیسن ایڈ کر دیا ہے تاکہ میں جو اس کو جو میں یہاں پر میکچر تیار کرنی ہوں اس کو میں بیلنس کر سکوں تو یہاں پر میں نے اس میں مزید پانی نہیں ایڈ کیا اتنا ہی مجھے کافی ہوا ہے تو اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں اس کے کس طرح سے پکوڑے تیار کروں گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اسے تیار کر لینا ہے اب میں نے یہاں پر آئل لیا ہے آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب آپ نے فلم کو میڈیم کر دینا ہے اور اب میں یہاں پر اس طرح سے ہاتھوں سے ایڈ کر دوں گی پکوڑے یا جب آپ اٹھائیں گے تو یہ آپس میں اس طرح سے چپک جائیں گے پھر آپ نے اس طرح سے آئل میں ایڈ کر دینے ہیں اور جتنے سائز کے آپ کو پسند ہے آپ اسی صاحب سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اسپیشلی جو ان کے میں نے کٹنگ کی ہے اس سے یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اس طرح سے کٹنگ کر کے آپ پکوڑے ضرور بنایے گا یہ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے اب جب ایک سائٹ سے اچھے طریقے سے فرائے ہو جائیں گے تب میں اسے دوسری سائٹ سے پلٹ دوں گی اس کی فائنل لوگ کو آپ نے بلکل بھی مست نہیں کرنا میں آپ کو دکھاؤں گے یہ کس طرح سے مزیدار تیار ہوئے ہیں تو اب یہاں پر یہ تیار ہو چکی ہیں دونوں سائٹ سے آپ نے اسے میڈیم فلیم پر پکا لینا ہے اور اب میں انہیں باہر نکال لوں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار ہماری پکوڑے تیار ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی یہ ٹیسٹی لگ رہے ہیں اور یہ چٹنگ کے ساتھ تو اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں اسے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں اسے آپ ایسے بھی کھائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی لگیں گے اور یہاں پر ہماری جو ریسپی ہے وہ تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی جس طرح سے آپ اکثر بزار سے لے کر آتی ہوں گے اور آپ کو کرنسی کرنسی لگتے ہوں گے بہت ہی مزدار لگتے ہوں گے بلکل ویسے اس کا ٹیسٹ ہے کیونکہ میں نے اس میں کچھ سپیشل انگریڈین ریائٹ کیے ہیں تو آپ نے اس ریس پی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک لیے اپنا مزدہ خیال رکھئے گا اس ریس پی کو انجوائے کیجئے گا اللہ حافظ